پیارے توتے تم پنجرے میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے تم تو آسمان سے باتیں کرنے کے لیے سبتنتر پیدا ہوئے تھے لیکن تم جال کے نیچے بشے مفت لنچ کے لالچ میں آگئے اور تم نے اپنی سبتنتر تا کھو دی ہم انسانوں کو بھی پرلوبنوں سے سابدان رہنا چاہیے اور اسی طرح جینا چاہیے جس طرح جینے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ توتے کی طرح شریر قید میں تو نہیں رہتے لیکن ہم مانسک پنجرے کی قید میں جرور رہتے ہیں ہمارا پریاس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خود کے بنائے مانسک پنجرے سے سبتنتر ہوں جسے ہم نے اپنی آیوگیتہ نہیں کر سکتا اگ شمتہ نکراتمک نظریے ٹالمٹولادی سلاکھوں سے بنایا ہے توتہ ہمیں مانسک پنجروں سے آزاد ہونے کے لابہ بھی بہت سی چیزیں سکھا سکتا ہے جس کو ہم جانیں گے آج کے ویڈیو میں نکل سفلتا کی کنجی ہے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے توتے سے توتے آوازوں کی نکل کرنے میں نپن ہوتے ہیں شبدوں کو یاد کرنا اور دہرانی کی ان کی قابلیت ہوتی ہے توتے ایکسیلنٹ نکلچی ہوتے ہیں وہ اپنے مالکوں کی آوازوں شبدوں یہاں تک پورے واقعوں تک کی بھی نکل کر سکتے ہیں وہ فون کی گھنٹی ویکیوم کلینر بہتے پانی دروازے کی گھنٹی آدھی کی بھی نکل کر سکتے ہیں دھیان رہے وہی آوازیں دوہرا سکتے ہیں جو انہوں نے سنی ہو یہیں سے رٹو توتہ کی کہاوت شروع ہوئی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ توتوں کو شبدوں کا مطلب پتا نہیں ہوتا الیکس نام کا توتہ سو سے زیادہ شبد بول سکتا تھا اور ان کا مطلب بھی سمجھتا تھا بچپن سے ہی ہم چیتن یا آپ چیتن روپ سے اپنے ماتا پیتا شکشکوں اور مطروں کی نکل کرتے بہت کو سیکھتے ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنا رول موڈل یا مارک درشک بنا لیتے ہیں اگر ہم اچھے رول موڈل اور ساتھی چونتے ہیں تو ہم بھی اچھے بن جائیں گے دوسری طرف اگر خراب رول موڈل اور ساتھی ہوں گے تو ہم بھی ان کی بری عادتیں سیکھ لیں گے اور ہمیں بھی برے پرنام ملیں گے جو انہیں مل رہے ہیں سب کچھ ریزلٹ پر نربھر کرتا ہے اس لیے رول موڈل بناتے سمیں سمجھداری سے کام لیں اسی ویکتی کو اپنا رول موڈل بنائیں جسے وہی پرنام مل رہے ہوں جو آپ پانا چاہتے ہیں اس ویکتی سے سکھت بیواہک جیون کے حیثے کبھی نہ پوچھیں جس کے تین تلات ہو چکے ہوں اچھا محول چنیں اچھا پریویش چنیں کوٹھے میں رہنے والا توتہ اور مندر میں رہنے والا توتہ الگ لگ شبدوں کی نکل کریں گے ایک گندی بات سیکھے گا اور بولے گا دوسرا منتر سیکھے گا اور بولے گا توتے اپنے محول میں سنے گے شبدوں کی ہی نکل کر سکتے ہیں لیکن آپ انسان ہیں اس لیے آپ اپنے محول سے دور جا کر بھی اپنے موڈل چن سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بدھی مان توتہ بن کر یہ چننا چاہیے کہ ہم کس کی نکل کریں گے سفل لوگوں کی ہی نکل کریں کیونکہ ایسا کر کے آپ بھی سفل بن جائیں گے اگر آپ آم کا بیج بوتے ہیں تو آم کا پیڑ ہو گے گا اگر آپ ببول کا بیج بوتے ہیں تو ببول کا پیڑ ہو گے گا سمسیہ مٹی میں نہیں ہے سمسیہ آپ کے بیجوں کے چناؤں میں ہیں اور آپ کا کیا گیا ہر کام بیج ہوتا ہے جو آگے چل کر آپ کو اپنی ناموں کی فصل دیتا ہے اگر آپ اچھے بیج بوتے ہیں تو آپ کو اچھے پیڑ ملیں گے آدھنک کمپیوٹرز یوکی بھاشا میں کہیں اگر انپوٹ اچھا ہے تو آٹپوٹ اچھا ہوگا اگر انپوٹ خراب ہے تو آٹپوٹ بھی خراب ہوگا اگر آپ کسی گدے کی تصویر کی فوٹو کافی کر رہے ہیں تو یہ امید نہیں کریں کہ فوٹو کافی میں آپ کو گھوڑے کی تصویر ملے گی اگر آپ فوٹو کافی میں گھوڑے کی تصویر چاہتے ہیں تو آپ کو گھوڑے کی تصویر کی فوٹو کافی کرنی ہوگی اس لیے اپنے محول کو سابدھانی سے چنیں سفر لوگوں کے آس پاس رہنے کا لکشے بنائیں اور کیبل انہی لوگوں کی نکل کریں جو آپ کے چنے ہوئے فیلڈ میں سفر ہوں جیسا کہ برائن ٹریسی کہتے ہیں اگر آپ وہی کرتے ہیں جو سفر لوگوں نے کیا ہے تو آپ کو بھی وہی پرنام ملیں گے جو سفر لوگوں کو ملے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ویسے پرنام نہیں ملیں گے تیسرا سبق ملتا ہے کہ جب پرستیتیاں بدلیں تو ان کے انروپ ڈھلیں اور سیکھیں توتے پرستیتیوں کے انروپ ڈھلنے اور نئی اپیوگی چیزیں سیکھنے میں ماہر ہوتے ہیں ہمیں توتوں سے یہ عادت سیکھنی چاہیے اگر پرستیتیاں بدلتی ہیں تو ہمیں گبرانا نہیں چاہیے شکایت نہیں کرنی چاہیے اور ہاتھ نہیں ملنا چاہیے بلکہ نئی چیزیں سیکھنے کا سنگلپ لینا چاہیے جو نئی پرستیتیوں میں ہماری مدد کرے دیکھئے توتے جب جنگل میں رہتے ہیں تو بھئے انسان کی بھاشا نہیں بول سکتے لیکن جب انسان انہیں پنجرے میں قید کر لیتا ہے تو بھے ستیتی کا جائزہ لیتے ہیں اور انسان کی بھاشا سیکھنے لگتے ہیں توتوں میں ہماری ترے ووکل کارڈ نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہماری آواز کی نکل کرنا ان کے لئے بے حد مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے سیکھ لیتے ہیں قید کرنے کے بعد توتے کی پرستیتیاں بدل جاتی ہیں اس لئے وہ نئی چیزیں سیکھ کر پرتی کریا کرتا ہے اور اپنے مالی کو خوش کرتا ہے اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مالی کو خوش کرنا بہت جروری ہوتا ہے ہمیں بھی توتے کی مثال پر چلنا چاہیے اور پرستیتیاں بدلنے پر ان کے انروپ ڈھلنے میں جھٹ جانا چاہیے ہمیں سفلتہ کے لئے اوشک نئی سادن سیکھنے چاہیے اور یہ کام باقی لوگوں سے زیادہ تیجی سے کرنا چاہیے پریورتن سے انکولن کرنا بہت مہتو پورن ہو سکتا ہے جیسا لیونسی میگیسیز نے کہا ہے سب سے شکتیشالی یا سب سے مدیوان جیوت نہیں رہے گا جیوت وہی رہے گا جو پریورتن کا سب سے اچھا پروندن کرے گا پھر آتا ہے سیکھنے سے سمسیہ سلجھانے کی یوگیتائیں بڑھتی ہیں توتہ ایک ماتر پکشی ہے جو اپنے پنجوں سے کھا سکتا ہے یہ اپنے پنجوں سے بھوجن اٹھا کر اپنے موں تک لے جا سکتا ہے یہ اوزاروں کا استعمال بھی کر سکتا ہے اور سمسیہ سلجھا سکتا ہے توتے کی چونچ کیریٹین سے بنی ہوتی ہے اس لیے یہ ہمارے ناکھنوں کی طرح زندگی بھر بڑھتی رہتی ہے یہ توتے کے لیے سمسیہ ہو سکتی ہے لیکن میں دن میں پچاس بار چونچ گس کر اس سمسیہ کو سلجھا لیتا ہے توتوں نے سمسیہ سلجھانے کی اتنی زیادہ کشمتہ دکھائی ہے کہ کچھ وگیانکوں کو تو یہاں تک مانتے ہیں کہ ان میں چار سال کے بچے کی یہ ہے کہ جو توتے زیادہ دھبنیوں کی نکل کر سکتے ہیں وہ سمسیہ سلجھانے میں بھی زیادہ ماہر ہوتے ہیں یعنی سمسیہ سلجھانے اور سیکھنے کے بیچ گہرہ سبند ہوتا ہے آپ جتنا زیادہ سیکھتے ہیں آپ اتنے ہی زیادہ سمسیہ سلجھا سکتے ہیں اور آپ جتنا زیادہ سمسیہ سلجھا سکتے ہیں آپ اتنا ہی زیادہ کما سکتے ہیں توتوں سے سیکھیں اگر آپ سیکھنے پر دھیان کے اندریت کرتے ہیں تو آپ کی سمسین سلجانے اور آمدینی کمانے کی یوگتہ اپنے آپ بڑھ جائے گی تو دوستو کچھ روچک تتھے جانتے ہیں عرصتو کے پاس پالتو توتا تھا اور سویٹن سپل ور کے پاس بھی تھا سنسار کے سب سے بڑے توتے ککاپو کا بجن نو پونٹ تک ہوتا ہے لیکن یہ اڑ نہیں سکتا یہ سنسار کا ایک ماتر توتا ہے جو رات کو سکریے رہتا ہے پونچو نامک توتے نے کئی ہاللیوڈ فلموں میں کام کیا ہے اور اس کی عمر 89 یر تک بتائی جاتی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی ہم بھی توتے سے سیکھیں اور اپنی جیون میں آگے بڑھیں اگر ویڈیو اچھا لگا تو جرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے دیکھنے کے لیے Thank you very much